اسلام علیکم فرنڈز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل سبات کے اپیسوڈ نمبر پندرہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا فرنڈز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور ڈاکٹر ہارس میرال کے ساتھ پٹائچ ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کر ڈاکٹر ہارس کو میرال کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہونے والی ہے ڈاکٹر ہارس اور میرال بہت سارا وقت ایک ساتھ گزارتے ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ میرال خود قصدارنے کی کوہش تو بہت زیادہ کرتی ہے لیکن جب بھی انایا اس کے سامنے آتی ہے اس کا تکبر اور انا ایک تفعہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب تک وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں اس پر انایا اسے بہت زیادہ مسئولیت سے کہتی ہے آپ کو جواب تو میں بھی دے سکتی ہوں لیکن بیچ میں میری تربیت آ جاتی ہے میری تربیت میں ایسا نہیں ہے میرال بس چاہتی ہے کہ وہ جیسے تیسے کر کے کسی بھی طرح سے انایا کو اس کمپنی سے باہر نکال دیں لیکن شاید وہ یہ بات نہیں جانتی کہ جس دن انایا اس کمپنی سے نکل گئی اسے اس بات کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی ادھر آپ دیکھیں گے کہ فرید صاحب اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری تربیت کے بعد بھی ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی لیکن ٹھینز آنے والے اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ہارس میری تربیت کو ایک دوسرے سے محبت ہونے والی ہے جس کے بعد کافی حد تک ممکن ہے کہ ان دونوں کی ہیشاتی ہو جائے لیکن ٹھینز آپ کے خیال میں میری تربیت کس گھر میں رہے گی کیا وہ اپنے الیڈا گھر میں رہے گی یا پھر اسی گھر میں انایا کے ساتھ رہے گی اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اسی ویڈیوز کے لگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ نوجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملک کر رہیں شکریہ اسلام علیکم فرنڈز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل سبات کے اپیسوڈ نمبر پندرہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا فرنڈز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور ڈاکٹر ہارس میرال کے ساتھ پٹائچ ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کر ڈاکٹر ہارس کو میرال کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہونے والی ہے ڈاکٹر ہارس اور میرال بہت سارا وقت ایک ساتھ گزارتے ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ میرال خود گستارنے کی کوشش تو بہت زیادہ کرتی ہے لیکن جب دی انایا اس کے سامنے آتی ہے اس کا تکبر اور انا ایک تفعہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب تک وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے میرال انایا کو نیچے دکھانے کے لیے اس سے کہتی ہے تمہارے بلینڈرز کی کاؤسٹ میری کمپنی پی کر رہی ہے اس پر انایا اسے بہت زیادہ مسئولیت سے کہتی ہے آپ کو جواب تو میں بھی دے سکتی ہوں لیکن بیچ میں میری تربیت آ جاتی ہے میری تربیت میں ایسا نہیں ہے میرال بس چاہتی ہے کہ وہ جیسے تیسے کر کے کسی بھی طرح سے انایا کو اس کمپنی سے باہر نکال دیں لیکن شاید وہ یہ بات نہیں جانتی کہ جس دن انایا اس کمپنی سے نکل گئی اسے اس بات کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی دور آپ دیکھیں گے کہ فرید صاحب اپنی بیوی سے کہتے ہیں میرال شادی کے بعد بھی ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی لیکن فرنز آنے والے اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ہارس میرال کو ایک دوسرے سے محبت ہونے والی ہے جس کے بعد کافی حد تک ممکن ہے کہ ان دونوں کی ہیشاتی ہو جائے لیکن فرنز آپ کے خیال میں میرال کس گھر میں رہے گی کیا وہ اپنے الیدہ گھر میں رہے گی یا پھر اسی گھر میں انایا کے ساتھ رہے گی اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی ایسی ویڈیوز کے لگی ہمارے چینل کو سبسکائب کریں اور ساتھ مجھون گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملک کریں شکریہ اسلام علیکم فرنز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیٹیل سبات کے اپیسوڈ نمبر پندرہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا فرنز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور ڈاکٹر ہارس میرال کے ساتھ پٹائچ ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کر ڈاکٹر ہارس کو میرال کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہونے والی ہے ڈاکٹر ہارس اور میرال بہت سارا وقت ایک ساتھ گزارتے ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ میرال خود گستارنے کی کوشش تو بہت زیادہ کرتی ہے لیکن جب بھی انایہ اس کے سامنے آتی ہے اس کا تکبر اور انا ایک تفہہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب تک وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے میرال انایہ کو نیچہ دکھانے کے لیے اس سے کہتی ہے تمہارے بلینڈرز کی کاؤسٹ میری کمپنی پی کر رہی ہے اس پر انایہ اسے بہت زیادہ مسئولیت سے کہتی ہے آپ کو جواب تو میں بھی دے سکتی ہوں لیکن بیچ میں میری تربیت آ جاتی ہے میری تربیت میں ایسا نہیں ہے میرال بس چاہتی ہے کہ وہ جیسے تیسے کر کے کسی بھی طرح سے انایہ کو اس کمپنی سے باہر نکال دیں لیکن شاید وہ یہ بات نہیں جانتی کہ جس دن انایہ اس کمپنی سے نکل گئی اسے اس بات کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی تو دور آپ دیکھیں گے کہ فرید صاحب اپنی بیوی سے کہتے ہیں میریال شادی کے بعد کی ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی لیکن ٹھینز آنے والے اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ہارس میریال کو ایک دوسرے سے محبت ہونے والی ہے جس کے بعد کافی حد تک ممکن ہے کہ ان دونوں کی ہیشاتی ہو جائے لیکن ٹھینز آپ کے خیال میں میریال کس گھر میں رہے گی کیا وہ اپنے الیڈا گھر میں رہے گی یا پھر اسی گھر میں انایہ کے ساتھ رہے گی اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اسی ویڈیوز کے لگی ہمارے چینل کو سبسکائب کریں اور ساتھ نوجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملک کریں شکریہ اسلام علیکم ٹھینز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیٹیل سبات کے اپیسوڈ نمبر پندرہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ٹرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ٹرامے کا انڈ کیا ہوگا ٹھینز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور ڈاکٹر ہارس میرال کے ساتھ پٹیچ ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کر ڈاکٹر ہارس کو میرال کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہونے والی ہے ڈاکٹر ہارس اور میرال بہت سارا وقت ایک ساتھ گزارتے ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ میرال خود گستارنے کی کوشش تو بہت زیادہ کرتی ہے لیکن جردی انعایہ اس کے سامنے آتی ہے اس کا تکبر اور انعا ایک تفہہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب تک وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے میرال انعایہ کو نیچے دکھانے کے لیے اس سے کہتی ہے تمہارے بلینڈرز کی کاؤسٹ میری کمپنی پی کر رہی ہے اس پر انعایہ اسے بہت زیادہ مصومیت سے کہتی ہے آپ کو جواب تو میں بھی دے سکتی ہوں لیکن بیچ میں میری تربیت آ جاتی ہے میری تربیت میں ایسا نہیں ہے میرال بس چاہتی ہے کہ وہ جیسے تیسے کر کے کسی بھی طرح سے انعایہ کو اس کمپنی سے باہر نکال دیں لیکن شاید وہ یہ بات نہیں جانتی کہ جس دن انعایہ اس کمپنی سے نکل گئی اسے اس بات کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی در دور آپ دیکھیں گے کہ فرید صاحب اپنی بیوی سے کہتے ہیں میرال شاہدی کے بعد بھی ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی لیکن فرنز آنے والے اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ہارس میرال کو ایک دوسرے سے محبت ہونے والی ہے جس کے بعد کافی حد تک ممکن ہے کہ ان دونوں کی ہشاتی ہو جائے لیکن فرنز آپ کے خیال میں میرال کس گھر میں رہے گی کیا وہ اپنے علیدہ گھر میں رہے گی یا پھر اسی گھر میں انعایہ کے ساتھ رہے گی اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اسی ویڈیوز کے لگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ نوجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملک کریں شکریہ اسلام علیکم فرنز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل سبات کے اپیسوڈ نمبر پندرہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ٹرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ٹرامے کا انڈ کیا ہوگا فرنز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور ڈاکٹر ہارس میرال کے ساتھ پٹائچ ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کر ڈاکٹر ہارس کو میرال کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہونے والی ہے ڈاکٹر ہارس اور میرال بہت سارا وقت ایک ساتھ گزارتے ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ میرال خود گستارنے کی کوشش تو بہت زیادہ کرتی ہے لیکن جب دی انایا اس کے سامنے آتی ہے اس کا تکبر اور انا ایک تفہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب تک وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں میرال انایا کو نیچا دکھانے کے لیے اس سے کہتی ہے تمہارے بلینڈرز کی کاشٹ میری کمپنی پی کر رہی ہے اس پر انایا اسے بہت زیادہ مسئولیت سے کہتی ہے آپ کو جواب تو میں بھی دے سکتی ہوں لیکن بیچ میں میری تربیت آ جاتی ہے میری تربیت میں ایسا نہیں ہے میرال بس چاہتی ہے کہ وہ جیسے تیسے کر کے کسی بھی طرح سے انایا کو اس کمپنی سے باہر نکال دیں لیکن شاید وہ یہ بات نہیں جانتی کہ جس دن انایا اس کمپنی سے نکل گئی اسے اس بات کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی در دور آپ دیکھیں گے کہ فرید صاحب اپنی بیوی سے کہتے ہیں میریال شادی کے بعد کی ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی لیکن فرنز آنے والے اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ہارس میریال کو ایک دوسرے سے محبت ہونے والی ہے جس کے بعد کافی حد تک ممکن ہے کہ ان دونوں کی ہیشاتی ہو جائیں لیکن فرنز آپ کے خیال میں میریال کس گھر میں رہے گی کیا وہ اپنے الیدہ گھر میں رہے گی یا پھر اسی گھر میں انایا کے ساتھ رہے گی اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اسی ویڈیوز کے لگی ہمارے چینل کو سبسکائب کریں اور ساتھ مجھد گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملک کریں شکریہ اسلام علیکم سبات کے اپیسوڈ نمبر پندرہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا سبات کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور ڈاکٹر ہارس میرال کے ساتھ پٹیچ ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کر ڈاکٹر ہارس کو میرال کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہونے والی ہے ڈاکٹر ہارس اور میرال بہت سارا وقت ایک ساتھ گزارتے ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ میرال خود گستارنے کی کوشش تو بہت زیادہ کرتی ہے لیکن جردی انعایہ اس کے سامنے آتی ہے اس کا تکبر اور انعا ایک تفہہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب تک وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے میرال انعایہ کو نیچے دکھانے کے لیے اس سے کہتی ہے تمہارے بلینڈرز کی کاؤسٹ میری کمپنی پی کر رہی ہے اس پر انعایہ اسے بہت زیادہ مصومیت سے کہتی ہے آپ کو جواب تو میں بھی دے سکتی ہوں لیکن بیچ میں میری تربیت آ جاتی ہے میری تربیت میں ایسا نہیں ہے میرال بس چاہتی ہے کہ وہ جیسے تیسے کر کے کسی بھی طرح سے انعایہ کو اس کمپنی سے باہر نکال دیں لیکن شاید وہ یہ بات نہیں جانتی کہ جس دن انعایہ اس کمپنی سے نکل گئی اسے اس بات کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی در دور آپ دیکھیں گے کہ فرید صاحب اپنی بیوی سے کہتے ہیں میرال شاہدی کے بعد بھی ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی لیکن فرنز آنے والے اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ہارس میرال کو ایک دوسرے سے محبت ہونے والی ہے جس کے بعد کافی حد تک ممکن ہے کہ ان دونوں کی ہشاتی ہو جائے لیکن فرنز آپ کے خیال میں میرال کس گھر میں رہے گی کیا وہ اپنے علیدہ گھر میں رہے گی یا پھر اسی گھر میں انعایہ کے ساتھ رہے گی اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اسی ویڈیوز کے لگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملک کریں شکریہ اسلام علیکم فرنز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل سبات کے اپیسوڈ نمبر پندرہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ٹرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ٹرامے کا انڈ کیا ہوگا فرنز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور ڈاکٹر ہارس میرال کے ساتھ پٹائچ ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کر ڈاکٹر ہارس کو میرال کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہونے والی ہے ڈاکٹر ہارس اور میرال بہت سارا وقت ایک ساتھ گزارتے ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ میرال خود گستارنے کی کوہش تو بہت زیادہ کرتی ہے لیکن جب بھی انایا اس کے سامنے آتی ہے اس کا تکبر اور انا ایک تفہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب تک وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں میرال انایا کو نیچا دکھانے کے لیے اس سے کہتی ہے تمہارے بلینڈرز کی کاؤسٹ میری کمپنی پی کر رہی ہے اس پر انایا اسے بہت زیادہ مسئولیت سے کہتی ہے آپ کو جواب تو میں بھی دے سکتی ہوں لیکن بیچ میں میری تربیت آ جاتی ہے میری تربیت میں ایسا نہیں ہے میرال بس چاہتی ہے کہ وہ جیسے تیسے کر کے کسی بھی طرح سے انایا کو اس کمپنی سے باہر نکال دیں لیکن شاید وہ یہ بات نہیں جانتی کہ جس دن انایا اس کمپنی سے نکل گئی اسے اس بات کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی درہ آپ دیکھیں گے کہ فرید صاحب اپنی بیوی سے کہتے ہیں میرال شادی کے بعد ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی لیکن فرنز آنے والے اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ہارس میرال کو ایک دوسرے سے محبت ہونے والی ہے جس کے بعد کافی حد تک ممکن ہے کہ ان دونوں کی حشاتی ہو جائیں لیکن فرنز آپ کے خیال میں میرال کس گھر میں رہے گی کیا وہ اپنے الیڈا گھر میں رہے گی یا پھر اسی گھر میں انایا کے ساتھ رہے گی اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لگیں ہمارے چینل کو سبسکائب کریں اور ساتھ مجھد گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملک کریں شکریہ اسلام علیکم سبات کے اپیسوڈ نمبر پندرہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا سبات کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور ڈاکٹر ہارس میرال کے ساتھ پٹیچ ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کر ڈاکٹر ہارس کو میرال کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہونے والی ہے ڈاکٹر ہارس اور میرال بہت سارا وقت ایک ساتھ گزارتے ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ میرال خود گستارنے کی کوشش تو بہت زیادہ کرتی ہے لیکن جردی انعایہ اس کے سامنے آتی ہے اس کا تکبر اور انعا ایک تفہہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب تک وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے میرال انعایہ کو نیچے دکھانے کے لیے اس سے کہتی ہے تمہارے بلینڈرز کی کاؤسٹ میری کمپنی بے کر رہی ہے پر انعایہ اسے بہت زیادہ مصومیت سے کہتی ہے آپ کو جواب تو میں بھی دے سکتی ہوں لیکن بیچ میں میری تربیت آ جاتی ہے میری تربیت میں ایسا نہیں ہے میرال بس چاہتی ہے کہ وہ جیسے تیسے کر کے کسی بھی طرح سے انعایہ کو اس کمپنی سے باہر نکال دیں لیکن شاید وہ یہ بات نہیں جانتی کہ جس دن انعایہ اس کمپنی سے نکل گئی اسے اس بات کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی در دور آپ دیکھیں گے کہ فرید صاحب اپنی بیوی سے کہتے ہیں میرال شاہدی کے بعد بھی ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی لیکن فرنز آنے والے اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ہارس میرال کو ایک دوسرے سے محبت ہونے والی ہے جس کے بعد کافی حد تک ممکن ہے کہ ان دونوں کی ہشاتی ہو جائے لیکن فرنز آپ کے خیال میں میرال کس گھر میں رہے گی کیا وہ اپنے علیدہ گھر میں رہے گی یا پھر اسی گھر میں انعایہ کے ساتھ رہے گی اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اسی ویڈیوز کے لئے گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملک کریں اسلام علیکم فرنز آج ہم بات کریں گے سبات کے اپیسوڈ نمبر پندرہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ٹرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ٹرامے کا انڈ کیا ہوگا فرنز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور ڈاکٹر ہارس میرال کے ساتھ پٹائچ ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کر ڈاکٹر ہارس کو میرال کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہونے والی ہے ڈاکٹر ہارس اور میرال بہت سارا وقت ایک ساتھ گزارتے ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ میرال خود گستارنے کی کوشش تو بہت زیادہ کرتی ہے لیکن جب دی انایا اس کے سامنے آتی ہے اس کا تکبر اور انا ایک تفہہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب تک وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں میرال انایا کو نیچے دکھانے کے لیے اس سے کہتی ہے تمہارے بلینڈرز کی کاؤسٹ میری کمپنی پی کر رہی ہے اس پر انایا اسے بہت زیادہ مسئولیت سے کہتی ہے آپ کو جواب تو میں بھی دے سکتی ہوں لیکن بیچ میں میری تربیت آ جاتی ہے میری تربیت میں ایسا نہیں ہے میرال بس چاہتی ہے کہ وہ جیسے تیسے کر کے کسی بھی طرح سے انایا کو اس کمپنی سے باہر نکال دیں لیکن شاید وہ یہ بات نہیں جانتی کہ جس دن انایا اس کمپنی سے نکل گئی اسے اس بات کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی در دور آپ دیکھیں گے کہ فرید صاحب اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری تربیت کے بعد بھی ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی لیکن فرنز آنے والے اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ہارس میری تربیت کو ایک دوسرے سے محبت ہونے والی ہے جس کے بعد کافی حد تک ممکن ہے کہ ان دونوں کی ہشتی ہو جائے لیکن فرنز آپ کے خیال میں میرال کس گھر میں رہے گی کیا وہ اپنے الیدہ گھر میں رہے گی یا پھر اسی گھر میں انعایہ کے ساتھ رہے گی اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اسی ویڈیوز کے لگی ہمارے چینل کو سبسکائب کریں اور ساتھ مجھول گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملک کریں شکریہ اسلام علیکم فرنز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیٹیل سبات کے اپیسوڈ نمبر پندرہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا فرنز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور ڈاکٹر ہارس میرال کے ساتھ پٹیچ ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کر ڈاکٹر ہارس کو میرال کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہونے والی ہے ڈاکٹر ہارس اور میرال بہت سارا وقت ایک ساتھ گزارتے ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ میرال خود گستارنے کی کوشش تو بہت زیادہ کرتی ہے لیکن جب دی انایا اس کے سامنے آتی ہے اس کا تکبر اور انا ایک تفہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب تک وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے میرال انایا کو نیچے دکھانے کے لیے اس سے کہتی ہے تمہارے بلینڈرز کی کاؤسٹ میری کمپنی پی کر رہی ہے اس پر انایا اسے بہت زیادہ مصومیت سے کہتی ہے آپ کو جواب تو میں بھی دے سکتی ہوں لیکن بیچ میں میری تربیت آ جاتی ہے میری تربیت میں ایسا نہیں ہے میرال بس چاہتی ہے کہ وہ جیسے تیسے کر کے کسی بھی طرح سے انایا کو اس کمپنی سے باہر نکال دیں لیکن شاید وہ یہ بات نہیں جانتی کہ جس دن انایا اس کمپنی سے نکل گئی اسے اس بات کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی در دور آپ دیکھیں گے کہ فرید صاحب اپنی بیوی سے کہتے ہیں میرال شاہدی کے بعد بھی ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی لیکن فرمز آنے والے اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ہارس میرال کو ایک دوسرے سے محبت ہونے والی ہے جس کے بعد کافی حد تک ممکن ہے کہ ان دونوں کی ہشاتی ہو جائے لیکن فرمز آپ کے خیال میں میرال کس گھر میں رہے گی کیا وہ اپنے الیدہ گھر میں رہے گی یا پھر اسی گھر میں انایا کے ساتھ رہے گی اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اسی ویڈیوز کی لگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ نوجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملک کریں اسلام علیکم سبات کے اپیسوڈ نمبر پندرہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا فرنڈز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور ڈاکٹر ہارس میرال کے ساتھ پٹائچ ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کر ڈاکٹر ہارس کو میرال کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہونے والی ہے ڈاکٹر ہارس اور میرال بہت سارا وقت ایک ساتھ گزارتے ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ میرال خود گستارنے کی کوہش تو بہت زیادہ کرتی ہے لیکن جب بھی انایا اس کے سامنے آتی ہے اس کا تکبر اور انا ایک تفہہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب تک وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں میرال انایا کو نیچے دکھانے کے لیے اس سے کہتی ہے تمہارے بلینڈرز کی کاؤسٹ میری کمپنی پی کر رہی ہے اس پر انایا اسے بہت زیادہ مسئولیت سے کہتی ہے آپ کو جواب تو میں بھی دے سکتی ہوں لیکن بیچ میں میری تربیت آ جاتی ہے میری تربیت میں ایسا نہیں ہے میرال بس چاہتی ہے کہ وہ جیسے تیسے کر کے کسی بھی طرح سے انایا کو اس کمپنی سے باہر نکال دیں لیکن شاید وہ یہ بات نہیں جانتی کہ جس دن انایا اس کمپنی سے نکل گئی اسے اس بات کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی تو دور آپ دیکھیں گے کہ فرید صاحب اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری تربیت کے بعد بھی ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی لیکن فرنز آنے والے اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ہارس میری تربیت کو ایک دوسرے سے محبت ہونے والی ہے جس کے بعد کافی حد تک ممکن ہے کہ ان دونوں کی ہیشاتی ہو جائے لیکن فرنز آپ کے خیال میں میرال کس گھر میں رہے گی کیا وہ اپنے الیدہ گھر میں رہے گی یا پھر اسی گھر میں انایا کے ساتھ رہے گی اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اسی ویڈیوز کے لگی ہمارے چینل کو سبسکائب کریں اور ساتھ مجھول گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز اس کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں ہمارا وقت ایک ساتھ گزارتے ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ میرال خود قصدارنے کی کوشش تو بہت زیادہ کرتی ہے لیکن جب دی انایا اس کے سامنے آتی ہے تو اس کا تکبر اور انا ایک تفہہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب تک وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے میرال انایا کو نیچے دکھانے کے لیے اس سے کہتی ہے تمہارے بلینڈرز کی کاؤسٹ میری کمپنی پی کر رہی ہے اس پر انایا اسے بہت زیادہ مسئولیت سے کہتی ہے آپ کو جواب تو میں بھی دے سکتی ہوں لیکن بیچ میں میری تربیت آ جاتی ہے میری تربیت میں ایسا نہیں ہے میرال بس چاہتی ہے کہ وہ جیسے تیسے کر کے کسی بھی طرح سے انایا کو اس کمپنی سے باہر نکال دیں لیکن شاید وہ یہ بات نہیں جانتی کہ جس دن انایا اس کمپنی سے نکل گئی اسے اس بات کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی تو دور آپ دیکھیں گے کہ فرید صاحب اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری تربیت کے بعد ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی لیکن فرنز آنے والے اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ہارس میری تربیت میں دیکھیں گے ایک دوسرے سے محبت ہونے والی ہے جس کے بعد کافی حد تک ممکن ہے کہ ان دونوں کی ہیشاتی ہو جائے لیکن فرنز آپ کے خیال میں میرال کس گھر میں رہے گی کیا وہ اپنے الیڈا گھر میں رہے گی یا پھر اسی گھر میں انایا کے ساتھ رہے گی اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اسی ویڈیوز کے لگی ہمارے چینل کو سبسکائب کریں اور ساتھ نوجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملک کریں اسلام علیکم فرنز آج ہم بات کریں گے سبات کے اپیسوڈ نمبر پندرہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا فرنز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور ڈاکٹر ہارس میرال کے ساتھ پٹیچ ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کر ڈاکٹر ہارس کو میرال کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہونے والی ہے ڈاکٹر ہارس اور میرال بہت سارا وقت ایک ساتھ گزارتے ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ میرال خود گستارنے کی کوشش تو بہت زیادہ کرتی ہے لیکن جردی انعایہ اس کے سامنے آتی ہے اس کا تکبر اور انعایہ ایک تفہہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب تک وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں میرال انعایہ کو نیچے دکھانے کے لیے اس سے کہتی ہے تمہارے بلینڈرز کی کاؤسٹ میری کمپنی پی کر رہی ہے اس پر انعایہ اسے بہت زیادہ مصومیت سے کہتی ہے آپ کو جواب تو میں بھی دے سکتی ہوں لیکن بیچ میں میری تربیت آ جاتی ہے میری تربیت میں ایسا نہیں ہے میرال بس چاہتی ہے کہ وہ جیسے تیسے کر کے کسی بھی طرح سے انعایہ کو اس کمپنی سے باہر نکال دیں لیکن شاید وہ یہ بات نہیں جانتی کہ جس دن انعایہ اس کمپنی سے نکل گئی اسے اس بات کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی در آپ دیکھیں گے کہ فرید صاحب اپنی بیوی سے کہتے ہیں میرال شادی کے بعد بھی ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی لیکن ٹھینز آنے والے اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ہارس میرال کو ایک دوسرے سے محبت ہونے والی ہے جس کے بعد کافی حد تک ممکن ہے کہ ان دونوں کی ہیشاتی ہو جائے لیکن ٹھینز آپ کے خیال میں میرال کس گھر میں رہے گی کیا وہ اپنے علیدہ گھر میں رہے گی یا پھر اسی گھر میں انعایہ کے ساتھ رہے گی اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اسی ویڈیوز کے لئے گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملک کریں شکریہ اسلام علیکم ٹھینز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل سبات کے اپیسوڈ نمبر پندرہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ٹرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ٹرامے کا انڈ کیا ہوگا فرنڈز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور ڈاکٹر ہارس میرال کے ساتھ پٹائچ ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کر ڈاکٹر ہارس کو میرال کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہونے والی ہے ڈاکٹر ہارس اور میرال بہت سارا وقت ایک ساتھ گزارتے ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ میرال خود گستارنے کی کوشش تو بہت زیادہ کرتی ہے لیکن جب بھی انایا اس کے سامنے آتی ہے اس کا تکبر اور انا ایک تفہہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب تک وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں میرال انایا کو نیچا دکھانے کے لیے اس سے کہتی ہے تمہارے بلینڈرز کی کاؤسٹ میری کمپنی پی کر رہی ہے اس پر انایا اسے بہت زیادہ مسئولیت سے کہتی ہے آپ کو جواب تو میں بھی دے سکتی ہوں لیکن بیچ میں میری تربیت آ جاتی ہے میری تربیت میں ایسا نہیں ہے میرال بس چاہتی ہے کہ وہ جیسے تیسے کر کے کسی بھی طرح سے انایا کو اس کمپنی سے باہر نکال دیں لیکن شاید وہ یہ بات نہیں جانتی کہ جس دن انایا اس کمپنی سے نکل گئی اسے اس بات کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی درہ آپ دیکھیں گے کہ فرید صاحب اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری تربیت کے بعد ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی لیکن فرنز آنے والے اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ہارس میری تربیت میں میری تربیت میں میری تربیت میں کس گھر میں رہے گی کیا وہ اپنے الہیدہ گھر میں رہے گی یا پھر اسی گھر میں انایا کے ساتھ رہے گی اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اسی ویڈیوز کے لگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ نوجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملک کریں اسلام علیکم سبات کے اپیسوڈ نمبر پندرہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا سبات کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور ڈاکٹر ہارس میرال کے ساتھ پٹیچ ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کر ڈاکٹر ہارس کو میرال کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہونے والی ہے ڈاکٹر ہارس اور میرال بہت سارا وقت ایک ساتھ گزارتے ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ میرال خود گستارنے کی کوشش تو بہت زیادہ کرتی ہے لیکن جردی انایہ اس کے سامنے آتی ہے اس کا تکبر اور انا ایک تفعہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب تک وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے میرال انایہ کو نیچے دکھانے کے لیے اس سے کہتی ہے تمہارے بلینڈرز کی کاؤسٹ میری کمپنی پی کر رہی ہے اس پر انایہ اسے بہت زیادہ مسئولیت سے کہتی ہے آپ کو جواب تو میں بھی دے سکتی ہوں لیکن بیچ میں میری تربیت آ جاتی ہے میری تربیت میں ایسا نہیں ہے میری آل بس چاہتی ہے کہ وہ جیسے تیسے کر کے کسی بھی طرح سے انایہ کو اس کمپنی سے باہر نکال دیں لیکن شاید وہ یہ بات نہیں جانتی کہ جس دن انایہ اس کمپنی سے نکل گئی اسے اس بات کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی دور آپ دیکھیں گے کہ فرید صاحب اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری آل شادی کے بعد ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی لیکن فرنز آنے والے اپیسورز میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ہارس میرال کو ایک دوسرے سے محبت ہونے والی ہے جس کے بعد کافی حد تک ممکن ہے کہ ان دونوں کی ہشاتی ہو جائے لیکن فرنز آپ کے خیال میں میرال کس گھر میں رہے گی کیا وہ اپنے الیدہ گھر میں رہے گی یا پھر اسی گھر میں انایہ کے ساتھ رہے گی اپنی رائے نیچے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو منتی رہیں شکریہ اسلام علیکم فرنز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل سبات کے اپیسور نمبر پندرہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے اپیسورز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا فرنز اگلے اپیسورز میں آپ دیکھیں گے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور ڈاکٹر ہارس میرال کے ساتھ پٹیچ ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کر ڈاکٹر ہارس کو میرال کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہونے والی ہے ڈاکٹر ہارس اور میرال بہت سارا وقت ایک ساتھ گزارتے ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ میرال خود گستارنے کی کوشش تو بہت زیادہ کرتی ہے لیکن جردی انایہ اس کے سامنے آتی ہے اس کا تکبر اور انا ایک تفہہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب تک وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے میرال انایہ کو نیچے دکھانے کے لیے اس سے کہتی ہے تمہارے بلینڈرز کی کاؤسٹ میری کمپنی بے کر رہی ہے پر انایہ اسے بہت زیادہ مسئولیت سے کہتی ہے آپ کو جواب تو میں بھی دے سکتی ہوں لیکن بیچ میں میری تربیت آ جاتی ہے میری تربیت میں ایسا نہیں ہے میرال بس چاہتی ہے کہ وہ جیسے تیسے کر کے کسی بھی طرح سے انایہ کو اس کمپنی سے باہر نکال دیں لیکن شاید وہ یہ بات نہیں جانتی کہ جس دن انایہ اس کمپنی سے نکل گئی اسے اس بات کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی در در آپ دیکھیں گے کہ فرید صاحب اپنی بیوی سے کہتے ہیں میرال شادی کے بعد ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی لیکن فرنز آنے والے اپیسورز میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ہارس میرال کو ایک دوسرے سے محبت ہونے والی ہے جس کے بعد کافی حد تک ممکن ہے کہ ان دونوں کی ہشاتی ہو جائے لیکن فرنز آپ کے خیال میں میرال کس گھر میں رہے گی کیا وہ اپنے الیدہ گھر میں رہے گی یا پھر اسی گھر میں انایا کے ساتھ رہے گی اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اسی ویڈیوز کے لئے گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ نوجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن اسلام علیکم سبات کے اپیسوڈ نمبر پندرہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا سبات اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور ڈاکٹر ہارس میرال کے ساتھ پٹیچ ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے ساتھ گزارتے ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ میرال خود گستارنے کی کوشش تو بہت زیادہ کرتی ہے لیکن جب دی انعایہ اس کے سامنے آتی ہے اس کا تکبر اور انعا ایک تفہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب تک وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں میرال انعایہ کو نیچے دکھانے کے لیے اس سے کہتی ہے تمہارے بلینڈرز کی کاشٹ میری کمپنی پی کر رہی ہے اس پر انعایہ اسے بہت زیادہ مسئولیت سے کہتی ہے آپ کو جواب تو میں بھی دے سکتی ہوں لیکن بیچ میں میری تربیت آ جاتی ہے میری تربیت میں ایسا نہیں ہے میرال بس چاہتی ہے کہ وہ جیسے تیسے کر کے کسی بھی طرح سے انعایہ کو اس کمپنی سے باہر نکال دیں لیکن شاید وہ یہ بات نہیں جانتی کہ جس دن انعایہ اس کمپنی سے نکل گئی اسے اس بات کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی دور آپ دیکھیں گے کہ فرید صاحب اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری تربیت کے بعد ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی لیکن فرنز آنے والے اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ہارس میری تربیت میری تربیت کو ایک دوسرے سے محبت ہونے والی ہے جس کے بعد کافی حد تک ممکن ہے کہ ان دونوں کی ہیشاتی ہو جائیں لیکن فرنز آپ کے خیال میں میرال کس گھر میں رہے گی کیا وہ اپنے علیہ دا گھر میں رہے گی یا پھر اسی گھر میں انعایہ کے ساتھ رہے گی اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اسی ویڈیوز کے لئے گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ نوجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملک کریں شکریہ اسلام علیکم فرنز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل سبات کے اپیسوڈ نمبر پندرہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور ڈاکٹر ہارس میرال کے ساتھ پٹیچ ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کر ڈاکٹر ہارس کو میرال کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہونے والی ہے ڈاکٹر ہارس اور میرال بہت سارا وقت ایک ساتھ گزارتے ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ میرال خود گستارنے کی کوشش تو بہت زیادہ کرتی ہے لیکن جب دی انائیہ اس کے سامنے آتی ہے اس کا تکبر اور انہ ایک تفہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب تک وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے میرال انائیہ کو نیچے دکھانے کے لیے اس سے کہتی ہے تمہارے بلینڈرز کی کاؤسٹ میری کمپنی پی کر رہی ہے اس پر انائیہ اسے بہت زیادہ مسئولیت سے کہتی ہے آپ کو جواب تو میں بھی دے سکتی ہوں لیکن بیچ میں میری تربیت آ جاتی ہے میری تربیت میں ایسا نہیں ہے میرال بس چاہتی ہے کہ وہ جیسے تیسے کر کے کسی بھی طرح سے انائیہ کو اس کمپنی سے باہر نکال دیں لیکن شاید وہ یہ بات نہیں جانتی کہ جس دن انائیہ اس کمپنی سے نکل گئی اسے اس بات کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی تو دور آپ دیکھیں گے کہ فرید صاحب اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری تربیت کے بعد ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی لیکن فرنز آنے والے اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ہارس میری تربیت میری تربیت کو ایک دوسرے سے محبت ہونے والی ہے جس کے بعد کافی حد تک ممکن ہے کہ ان دونوں کی ہیشاتی ہو جائیں لیکن فرنز آپ کے خیال میں میرال کس گھر میں رہے گی کیا وہ اپنے الیدہ گھر میں رہے گی یا پھر اسی گھر میں انائیہ کے ساتھ رہے گی اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ نوجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملک کریں اسلام علیکم فرنڈز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل سبات کے اپیسوڈ نمبر پندرہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور ڈاکٹر ہارس میرال کے ساتھ پٹیچ ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کر ڈاکٹر ہارس کو میرال کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہونے والی ہے ڈاکٹر ہارس اور میرال بہت سارا وقت ایک ساتھ گزارتے ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ میرال خود گستارنے کی کوشش تو بہت زیادہ کرتی ہے لیکن جب بھی انعایہ اس کے سامنے آتی ہے اس کا تکبر اور انعا ایک تفہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب تک وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں میرال انعایہ کو نیچے دکھانے کے لیے اس سے کہتی ہے تمہارے بلینڈرز کی کاؤسٹ میری کمپنی بے کر رہی ہے اس پر انعایہ اسے بہت زیادہ مسئومیت سے کہتی ہے آپ کو جواب تو میں بھی دے سکتی ہوں لیکن بیچ میں میری تربیت آ جاتی ہے میری تربیت میں ایسا نہیں ہے میرال بس چاہتی ہے کہ وہ جیسے تیسے کر کے کسی بھی طرح سے انعایہ کو اس کمپنی سے باہر نکال دیں لیکن شاید وہ یہ بات نہیں جانتی کہ جس دن انعایہ اس کمپنی سے نکل گئی اسے اس بات کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی دور آپ دیکھیں گے کہ فرید صاحب اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری تربیت کے بعد ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی لیکن فرنز آنے والے اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ہارس میری تربیت میری تربیت کو ایک دوسرے سے محبت ہونے والی ہے جس کے بعد کافی حد تک ممکن ہے کہ ان دونوں کی ہشاتی ہو جائے لیکن فرنز آپ کے خیال میں میرال کس گھر میں رہے گی کیا وہ اپنے الیدہ گھر میں رہے گی یا پھر اسی گھر میں انعایہ کے ساتھ رہے گی اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اسی ویڈیوز کے لئے گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجھول گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملک کریں اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل سبات کے اپیسوڈ نمبر پندرہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور ڈاکٹر ہارس میرال کے ساتھ پٹائچ ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کر ڈاکٹر ہارس کو میرال کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہونے والی ہے ڈاکٹر ہارس اور میرال بہت سارا وقت ایک ساتھ گزارتے ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ میرال خود گستارنے کی کوشش تو بہت زیادہ کرتی ہے لیکن جب دی انایہ اس کے سامنے آتی ہے اس کا تکبر اور انا ایک تفہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب تک وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے میرال انایہ کو نیچہ دکھانے کے لیے اس سے کہتی ہے تمہارے بلینڈرز کی کاشٹ میری کمپنی پی کر رہی ہے اس پر انایہ اسے بہت زیادہ مسئومیت سے کہتی ہے آپ کو جواب تو میں بھی دے سکتی ہوں لیکن بیچ میں میری تربیت آ جاتی ہے میری تربیت میں ایسا نہیں ہے میرال بس چاہتی ہے کہ وہ جیسے تیسے کر کے کسی بھی طرح سے انایہ کو اس کمپنی سے باہر نکال دیں لیکن شاید وہ یہ بات نہیں جانتی کہ جس دن انایہ اس کمپنی سے نکل گئی اسے اس بات کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی در دور آپ دیکھیں گے کہ فرید صاحب اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری تربیت کے بعد ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی لیکن فرنز آنے والے اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ہارس میری تربیت کو ایک دوسرے سے محبت ہونے والی ہے جس کے بعد کافی حد تک ممکن ہے کہ ان دونوں کی ہیشاتی ہو جائے لیکن فرنز آپ کے خیال میں میرال کس گھر میں رہے گی کیا وہ اپنے الیدہ گھر میں رہے گی یا پھر اسی گھر میں انایہ کے ساتھ رہے گی اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اسی ویڈیوز کے لئے گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ نوجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملک کریں اسلام علیکم سبات کے اپیسوڈ نمبر پندرہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا سبات کے اپیسوڈ میں میرال کے ساتھ پٹائچ ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ آگے جل کر ڈاکٹر ہارس کو میرال کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہونے والی ہے ڈاکٹر ہارس اور میرال بہت سارا وقت ایک ساتھ گزارتے ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ میرال خود گستارنے کی کوشش تو بہت زیادہ